مووی کا سٹارٹ ویڈی وانک آف چاکلٹ فیکٹری میں چاکلٹ پیڈانے کی پروسس سے ہوتا ہے جس میں رینڈم لی کسی پانچ چاکلٹ پیکٹس میں گولڈن ٹکٹ رکھی جاتی ہیں اور اسے پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے یہ کہانی ایک آرڈنیری خریب لڑکے چارلی کی ہے جو نہ تو بہت صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی امیر ان کی فائنینشل کنڈیشنز بہت خراب ہوتی ہیں اور وہ بہت مشکل سے سروائف کر رہے ہوتے ہیں اب دکھایا جاتا ہے کہ چارلی کی فادر گھر آتے ہیں اور وہ چارلی کے لیے کچھ ٹوٹ پیس کی ڈھکن لے کر آتے ہیں جیسے دیکھ کر چارلی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ چارلی ان ڈھکن کی مدد سے ویلی وانکا کی چاکلٹ فیکٹری کا مورل بنا رہا ہوتا ہے تب ہی چارلی کے دادا جی اس کو بتاتے ہیں کہ پہلے میں بھی ویلی وانکا کی چاکلٹ فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا اور آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ویلی وانکا نے دنیا کے سب سے بڑی چاکلٹ فیکٹری بنائی اور دنیا کی بڑی سے بڑی چاکلٹ فیکٹری سے سکسی پرسنٹ بڑی تھی اسی سے امپریس ہو کر انڈیا کے ایک پرنس نے ویلی وانکا کو چاکلٹ کا ایک محل بنانے کا آرڈر دیا اب ویلی وانکا نے وہ چاکلٹ کا محل بنا دیا لیکن ساتھ میں اس نے پرنس کو یہ بھی بتایا کہ یہ محل زیادہ دنوں نہیں رہ پائے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور چاکلٹ کا یہ محل میلٹ ہو سکتا ہے مگر وہ اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا اور دوسرے دن ہی زیادہ دھوپ نکلتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چاکلٹ کا وہ پورا محل پگھل جاتا ہے اب ویلی وانکا چاکلٹ فیکٹری میں واپس آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیکٹری میں ایک جاسوس خس آیا ہے جس کو دوسری چاکلٹ فیکٹریز نے بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ ویلی وانکا کی سیکرٹ ریسپی چھرا دے جس کے ذریعے سے وہ چاکلٹ بناتا ہے اور باقی آنرز اس میں کامیاب بھی رہے اس جاسوس کے ذریعے اگلے دن ہی سب یہ چاکلٹ کمپنیز ویلی وانکا کی ریسپی چھرا کر اس کی مشہور چاکلٹ بنا کر پیشنے لگ جاتی ہیں اور ویلی وانکا کو اس پر دھپی ہوتا ہے اور وہ شوق بھی ہوتا ہے اور اپنے سب سٹاف کو نکال دیتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی فیکٹری بھی بند کر دیتا ہے اور کسی کو اس کی وجہ نہیں بتاتا کچھ سالوں کے بعد ویلی وانکا اپنی چاکلٹ فیکٹری کو دوبارہ اوپن کرتا ہے اب اس بار بھی ویلی وانکا وہی کرتا ہے جیسے اس نے مووی کے سٹارٹ بھی کیا تھا وہ پانچ چاکلٹ کے پاکٹ میں گولڈن ٹکٹ رکھ دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جن پانچ بچوں کو ایک گولڈن ٹکٹ ملے گی ان میں سے ایک بچے کو بہت ہی خاص تحفہ ملے گا اب ساری دنیا میں اس چاکلٹ کو خریدنے کیلئے لوگ آ جاتے ہیں اور ادھر چارلی کو دکھاتے ہیں جس کا آج پڑھتے ہوتا ہے اس وجہ سے چارلی کی فیملی اس کو پڑھتے پر ویلی وانکا چاکلٹ دینے کا فیصدہ کرتی ہے اس امید سے کہ شاید اس میں سے وہ گولڈن ٹکٹ نکل آئے جس سے ان کو وہ تحفہ ملے اور ان کی لائف تھوڑی بہتر ہو جائے اس گولڈن ٹکٹ میں سے سب سے پہلا ٹکٹ جس بچے کا نکلتا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے دوسرا ٹکٹ جس بچے کا نکلتا ہے اس کی فیملی کافی امیر ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کافی زیادہ زدی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی فادر نے اپنے سٹاف سے ویلی وانکا چاکلٹ کی ہزاروں پیکٹس کھلوائے اور تب ان پیکٹس میں سے ایک میں وہ ٹکٹ نکلتا ہے اب چارلی کی پیرنس بھی چارلی کے لئے ویلی وانکا چاکلٹ لے کر آتے ہیں اور چارلی اس چاکلٹ کو امید سے کھولتا ہے لیکن اس میں سے گولڈن ٹکٹ نہیں نکلتا اب اس بات سے چارلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پر وہ اپنا دکھ کسی کچھ ہو نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ چاکلٹ شیئر کرتا ہے تیسری گولڈن ٹکٹ جس بچی کی نکلتی ہے وہ اپنے سکول میں باکسنگ چیمپین ہوتی ہے اور اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہوتا ہے جو تھا گولڈن ٹکٹ ایسے بچے کا نکلتا ہے جو کافی بتتمیز ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ کافی انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی کیلکولیشن سے پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ گولڈن ٹکٹ کس پیکٹ میں ہوگا اور اس بچے کو چاکلٹ برکل پسا نہیں تھی اس لئے اس نے ابھی تک ویلی وانکا کی کوئی بھی چاکلٹ نہیں کھائی ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاکلٹ کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے تدپیس کی ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کمپنی میں کام کرنے والی ایمپلائیز کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جگہ رپورٹس کو لگایا جا سکے اب کیونکہ چارلی کی گھر میں کمانے والے صرف اس کی فادر ہوتے ہیں تو ان کا یہ ذریعہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے اور اب ان کا گھر چلانے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن چارلی کی فادر یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتاتے پھر چارلی کے دادا جی اس کو ویسے دیتے ہیں جو انہوں نے جوڑے ہوتے ہیں اور وہ چارلی سے کہتے ہیں کہ ویلی وانکا چاکلٹ لے کر آؤ اس امید سے کہ شاید اس میں وہ گولڈین ٹکٹ نکل آئے اور چارلی پھر سے وہ چاکلٹ لے کر آتا ہے اور دوبارہ وہ بڑی امید سے پیکٹ کھولتا ہے لیکن اس پار بھی اس میں گولڈین ٹکٹ نہیں ہوتا اب چارلی اداس ہو کر گھر سے باہر آ جاتا ہے اور تب اسے گھر کے باہر ایک نوٹ ملتا ہے اور دوبارہ چارلی ان پیسوں سے وہ چاکلٹ خریب لیتا ہے اور تب وہ پیکٹ کھولتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کیونکہ اس پار اس میں گولڈین ٹکٹ ہوتا ہے جیسے ہی چارلی کے آس پاس لوگ اس ٹکٹ کو دیکھنے ہیں تو اس کو کاوی پیسو کی آفر دیتے ہیں لیکن شاپ آنر اسے اس کی بھلائی کے لیے شاپ سے چانی کے لیے کہتا ہے تاکہ کوئی اس سے اس کی ٹکٹ چھین نہ لے اب چارلی خوشی خوشی اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ گولڈن ٹکٹ سب فیملی کو دکھاتا ہے اور جب وہ ٹکٹ چارلی کے دادا جی دیکھتے ہیں تو وہ خود کو روک نہیں پاتے اور اٹھ کر ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر وہ گولڈن ٹکٹ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کو پڑھنے کا کہتے ہیں تب ان کا بیٹا پڑھ کر ان کو بتاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ بچے کے ساتھ اس کی فیملی کا کوئی ایک پیمبر آ سکتا ہے اور جب وہ اپنا انام لینے آئے گا تو ان کو چاکلٹ کا ایک بھرا ہوا ٹرک دیا جائے گا مطلب اتنے مقدار میں چاکلٹ ہوگی کہ اگر وہ اپنی پوری زندگی بھی کھاتا رہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان پانچوں میں سے ایک بچے کے خاص قسم کا توفہ دیا جائے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا چارلی کے دادا جی اس کے ساتھ جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیف تھے اور اب چارلی ان کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک عورت نے اس ٹکٹ کے بدلے میں بہت سارے پیسوں کی آفر کی تھی اور ان پیسوں سے ہماری زندگی بدل جائے گی اس پر چارلی کے دادا جی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پیسے تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ گورڈن ٹکٹ انمول ہے اور صرف دنیا میں پانچ لوگوں کے پاس ہے یہ سن کر چارلی مان جاتا ہے اب اگلے دن پانچوں بچے اپنے اپنی فیملی کے ساتھ چاکلٹ فیکٹری پہن جاتے ہیں اب ان کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور تب کیٹ اوپن ہوتا ہے اور ان پانچوں کو ویلکم کیا جاتا ہے ان کے اندر آتے ساتھ ہی وہ ڈور بند ہو جاتا ہے پھر سب کا ایک گانے کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے وہ گانہ ویلی وانکا پر ہی بنا ہوتا ہے اس کے بعد ویلی وانکا ان کے سامنے آتا ہے اور سب بچے ویلی سے عجیب عجیب سوال کرنے لگتے ہیں جن کا وہ بھی عجیب طرح سے ہی جواب دیتا ہے پھر وانکا ان کو فیکٹری کے اندر ویلکم کرتا ہے اس کے بعد وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کمرے میں جتی بھی چیزیں ہیں اور سب چوکلٹ سے بنی ہیں خاص، پوٹر فال، تلاب اور درخت بھی آپ یہاں گھوم پھر سکتے ہیں اور جو مرضی کھا سکتے ہیں یہ سن کر سب بچے ادھر ادھر چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں اور ان میں سے اس زدی بچے کو وہاں ایک بونہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کا ویلی وانکا سے پوچھتی ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایک دن میں چوکلٹ کی نئے فلیورز کی تلاش میں جنگل میں گیا تھا اور وہاں کی ٹریز پر ان بونوں کا پورا قبیلہ رہ رہا تھا اس لیے ویلی ان کے لیڈر کو چوکلٹ فیکٹری میں کام کرنے کا کہتا ہے اور اوفر دیتا ہے کہ اس کے بدلے وہ اس کو کوکولا کر دیں ویلی ان سے کہتا ہے کہ وہاں پر آپ بہت آرام سے رہیں گے اور آپ مزے مزے کی چوکلٹ بکھا سکتے ہیں اسی بیش میں وہ موٹا بچہ چوکلٹ پینے کے لیے تلاب کے پاس جاتا ہے اور وہ اس میں گر جاتا ہے ایتے دیر میں وہاں ایک مشین آ جاتی ہے جس کے ذریعے چوکلٹ کو فیکٹری کے اندر دے کر جائے جاتا ہے اب جس پائپ سے وہ چوکلٹ جا رہی ہوتی ہے اسی پائپ میں وہ موٹا بچہ پھنس جاتا ہے اور تب ہی ویلی وانکا کے سب امپلائیز اس موٹے بچے پر گانے گانے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر سب بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا تھا کہ یہ موٹا بچہ پائپ میں پھنس جائے گا اس کو پھسا ہوا دیکھ کر اس کی مدر کو کافی فکر ہونے لگتی ہے پھر ویلی وانکا اپنے امپلائیز سے کہتا ہے کہ اس بچے کی مدر فیکٹری کے اندر جانا چاہ رہی ہیں تم ان کو وہاں لے جاؤ اس لئے وہ موٹے بچے کی مدر اندر چلی جاتی ہیں اور باقی کے لوگ ویلی وانکا کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں آگے جا کر ان کو چوکلٹ کی ندی میں ایک پورٹ دکھائی دیتی ہے اور وہ سپورٹ میں بیٹھ کر آگے کا سفر طے کرتے ہیں اسی طرح ویلی وانکا ندی سے چوکلٹ نکال کر چارلی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے دیتا ہے اور تب چارلی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی زنگی کے سب سے پہلی چوکلٹ کب کھائی تھی ویلی وانکا اسے اپنی سٹیوری سناتے ہوئے فلاش بیک میں چلا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے فادر پورے شہر کے سب سے بڑے ڈینٹس تھے وہ ہر ہیلوین پہ میرے لئے بہت ساری چوکلٹس آیا کرتے تھے اور میرے فادر نے میرے دانتوں پر بریسز لگا رکھی تھی تاکہ چوکلٹس کھانے کی وجہ سے میرے دانت خراب نہ ہو اب پریزن دکھایا جاتا ہے جہاں اس کے سامنے نئے نئے رومز آتے ہیں پھر ویلی وانکا کے فیورٹ روم کو دکھایا جاتا ہے اور اس کو انونٹنگ روم کہا جاتا ہے جہاں پر ایک نئے قسم کی ببل گم کو بنایا جاتا ہے پھر ویلی وانکا ان کو کہتا ہے کہ اس ببل گم میں ٹوٹل تین فلیورز ہیں لیکن یہ ابھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اس میں کمیاں ہیں اور اس پیچ وہ چیمپین بچی اس گم کو کھا لیتی ہے اور اس کی باڈی بلو بیری کے کلر کی طرح ہو جاتی ہے تب دوبارہ ویلی وانکا کی امپلائیز ایک بار پھر سے گانا گانے لگتے ہیں لیکن اس بچی کی مدد پریشان ہونے لگتی ہیں اور ویلی وانکا مزاق کرتے ہوئے اپنے امپلائیز سے کہتا ہے کہ یہ بچی بلو بیری بن چکی ہے اور اس کو یہاں سے نکال لو اور اس کی مدد بھی اس کے پیچھے اس کی ہلپ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں باقی بچے ویلی وانکا کے ساتھ آگے کٹوور پر نکل جاتے ہیں وہاں ان کو ویلی وانکا بتاتا ہے کہ جو چاکرٹس میرے فادر نے آگ میں پھینک لی تھی وہ میں نے اٹھا کر کھا لی تھی اور اس کے بعد میں نے اور بھی بہت سی چاکرٹس کھائیں پریزن ٹائم میں اب وہ ایک نٹس روم میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر بہت ساری گلہریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتی ہیں وہ ہیزل نٹس کو چندتی ہیں اور ان میں سے خراب ہیزل نٹس کو پھینک دیتی ہیں تب یہ دیکھ کر وہ زدی بچی اپنے فادر کو کہتی ہے کہ پاپا پلیس مجھے گلہری لینے ہیں تب یہ سن کر ویلی وانکا کہتا ہے کہ تم اسے نہیں لے سکتی کیونکہ یہ نوٹ فور سیل ہے لیکن وہ زدی لڑکی باز نہیں آتی وہ گلہری کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس چلی جاتی ہے یہ بات گلہریوں کو پسند نہیں آتی اور وہ سب اس بچی پر چڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ اسے بھی ایک نٹ ہی سمجھ جائی ہوتی ہیں اور وہ یہ چک کری ہی ہوتی ہیں کہ کیا یہ نٹ اچھا ہے یا خراب ہے وہ بچی ان کو پسند نہیں آتی اس لیے وہ اسے خراب سمجھ کر دسپن میں پھینک دیتی ہیں اور اس بچی کے فادر بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تب وہ ایمپلائیز پھر سے گانا گانے لگتے ہیں کہ وہ بچی زدی اپنے فادر کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے فادر اس کی ہر بری اور اچھی بات مانتے ہیں اور تب ایک گلہری اس بچی کے فادر کو بھی وہیں پھینک دیتی ہے جہاں اس کی بیٹی کو پھینکا گیا تھا اور پھر باقی بچے پھر سے آگے کا ٹور کرتے ہیں اور اب ویلی وانکا ان کو ایک عجیب سی لفٹ میں لے کر جاتا ہے یہ لفٹ نہ صرف اوپر اور نیچے بلکہ رائٹ اور لفٹ بھی جاتی ہے پھر یہ وہ لوگ بہت سے رومز دیکھتے ہیں تب ہی چارلی ویلی وانکا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ سب کیسے شروع کیا تو جواب میں ویلی اس کو بتاتا ہے کہ میرے فادر نے مجھے چوکلٹ کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں چوکلٹ لور تھا مجھے چوکلٹ بہت زیادہ پسند تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تب پریزن میں وہ ٹی وی رو میں پہن جاتے ہیں جہاں کسی بھی چوکلٹ کو ٹی وی کے اندر بھیجا جا سکتا تھا اور ٹی وی دیکھنے والے سارے لوگ اس چوکلٹ کو کھا بھی سکتے تھے اب اس بات پر وہ سمجھدار بچہ یقین نہیں کرتا اور وہ اس مشین میں جا کر اس کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور اچانک تیز روشنے سے وہ غائب ہو جاتا ہے اور ٹی وی کے اندر پہن جاتا ہے جس وجہ سے اس کا سائز بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ویلی وانکا کے امپلائیز گانے لگ جاتے ہیں اور وہ گانا اسی بچے پر بیسٹ ہوتا ہے اب اس کے فادر اس کو ٹی وی سے باہر نکالتے ہیں لیکن اس کا سائز ابھی بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے فادر ویلی وانکا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ بڑا کیسے ہوگا تو ویلی وانکا اپنے امپلائیز سے کہتا ہے کہ اس کو سٹریچ رو میں لے جاؤ جہاں اسے کھینچ کر بڑا کیا جا سکے اور اب ویلی وانکا دیکھتا ہے کہ باقی صرف چارلی ہی بچا ہوتا ہے اور باقی سب اپنے پاگلپن کی وجہ سے چارچ چکے ہوتے ہیں مطلب کہ چارلی ہی وینر ہے اور اس نام کا اقتار وہی ہے اب ویلی وانکا دوبارہ سے ایک لفٹ میں لے جاتا ہے اور پھر وہ اپ این ڈاؤن بٹن کو پریس کرتا ہے جس سے وہ لفٹ فیکٹری سے پاہر نکل کر اوپر چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے چاروں بچے کافی بری حالت میں واپس جا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں چارلی ویلی وانکا سے پوچھتا ہے اور تب ویلی وانکا یہ ساری بات بتانے کے لیے لفٹ کو چارلی کے گھر پر لے جاتا ہے وہ گھر کی چھت توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں جہاں چارلی کی پیرنٹس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جہاں ویلی وانکا چارلی سے کہتا ہے کہ میں اپنی فیکٹری تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں بورا ہو چکا ہوں میرے ایک بیل سفید ہو چکا ہے اور باقی بیل بھی سفید ہو جائیں گے اس لئے ویلی وانکا چارلی کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن چارلی ویلی وانکا کی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فیملی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے میں دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر سکتا تب اس بات پر ویلی وانکا اپسیٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد چارلی کے فادر کو پھر سے تدپیس کی کمپنی میں جاب مل جاتی ہے اور اب ان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور ادھر ویلی وانکا کو دکھایا جاتا ہے جو کسی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اور وہ پھر سے چارلی کے پاس پہن جاتا ہے وہ اپنا چہرہ چھپا کر چارلی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کبھی ویلی وانکا سے ملے ہو تب اس پر چارلی کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے ان کے کافی بال عجیب ہیں تب وہ اپنا چہرہ دکھا کر بولتا ہے کہ چارلی ایسا بالکل نہیں ہے اب وہ پھر سے چارلی کافر کرتا ہے لیکن چارلی ایک بار پھر منع کر دیتا ہے اور ویلی سے پہنچتا ہے کہ کیا آپ کبھی اپنے فادر سے ملے ہیں اس کے بعد فوراں ہی وہ لفٹ میں سوار ہو کر ویلی وانکا کی فادر کے گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن ویلی کے فادر اس کو پیشن سمجھتے ہیں وہ ویلی کی دانتوں کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ویلی کافی بڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پہچان نہیں سکتے اور چارلی دیکھتا ہے کہ ویلی کی فادر نے سب نیوز آرٹیکلز کو سرٹیفیکٹ کی طرح نیوار پر لگایا ہوتا ہے چیک اپ کے دوران ویلی کی فادر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے دانت بہت اچھے ہیں میں نے اتنے اچھے دانت آج تک کسی کے نہیں دیکھے اور تب وہاں ویلی وانکا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ویلی وانکا کو فیملی کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اس کے بعد وہ چارلی کو ایک نئی آفر دیتا ہے اور پھر وہ دونوں فیملیز چارلی کے گھر پر خوشی خوشی کھانا کھانے لگتی ہیں کیونکہ اصل میں ویلی چارلی کے گھر کو چوکٹٹ فیکٹری کے اندر ہی لے آیا تھا اب چارلی اپنی فیملی کے ساتھ اس فیکٹری کا دھیان رکھتا ہے اور ان کے حالات بھی کافی بہتر ہو جاتے ہیں اور اسی جگہ سمووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے